مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی ہر بندہ مجلس اعزام میں بولتا نہیں بولتا وہی ہے جس کا بولنا میرے مولا کو پسان ہوتا ہے بندے کہتے ہیں ہمارا کوئی کام ایسا نہیں کوئی عبادت ایسی نہیں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ ہم ذکرِ علی نہیں کرتے کوئی جگہ نہیں کوئی ایسی عبادت نہیں کوئی ایسا کام نہیں جہاں پہ یہ ذکرِ علی نہیں کرتے آپ کے وسیلے سے آپ کے توصل سے میں ایک مقام ایسا بتانا چاہتا ہوں جہاں پہ ذکرِ علی نہیں ہوتا مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی کعبہ گواہ ہے دوشے پیغمبر پہ بھی علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی چنچت علی کی ملک ہے کوسر پہ بھی علی ہرجہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے ہرجہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے مسافرہ شام کا پرسہ دینے کے لیے ممبر مظلوم کربلا پیانے کی سعادت حاصل کریں گے مصبر غم شہنشاہ فضائل و مسائب سید زاکرین زاکر سید عبرار حسین شاہ صاحب آف سائی وال بواز بلان سلوہ مجھو جائیے ساکر سوچا علی محمد بلان سلوہ خلوا خلوا دیئے زبور ایمان زمان اللہ سلام بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جتنے توڑے اپنے مرہومین اس جہانے فانین چھوڑ کے جا چکے ہیں خصوصاً والخصوص بانی آنے مجلس پیر سے یہ جعفر شاہ صاحب تھے جتنے ہی اس خاندان دے مرہومین انہوں دے بلندی ادرجات دی خاطر مل کے باوازے بلند سلوات کرو مل کے پاکستان دی سلامتی دی خاطر ایک مرتبہ پھر باوازے بلند سلوات پڑھو ماشاءاللہ بارویاں کدھی آمدو سے تو سلامتی دی خاطر ایک مرتبہ پھر دروت پڑھو نوکری داغاز کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سونی سلوات اللہ حمدللہ رب العالمین بل آقبت للمتقین و جنت للمباہ دین سونی سلوات و صلات و سلام علا حسین الغریب شہید لچام بے اردیں کربلا اے دا گریبائی جو کفن کوئی نہیں ملیا سب کے عظام حکم ہی باوازی دا اس حکم دی تعمیل کر دیں کشمیر دے ازادار پاکستان ہوئے یورپ ہوئے کشمیر ہوئے پاکستان نہیں بلکہ دنیا دا کوئی کونہ ہوئے جس جاتے گریبی دستر پڑی جاوے ہوئے ازادار حسین دے منہ نالا انہوں سمجھا جاندی ہے جو کون گریب ہے تے قدن گریب ہویا ہے سب کے ہو جاؤں دیئیں علی دیئیں راضی ہوں ابتدائے مجلسے تھکن دا سوال ہی پیدا نہیں ہوں دا جتنے مکانی بند کیا ہے انہوں دا دیرونیاں کنوے کی دلہ دا جملہ چھوڑا نہیں کشمیرہ لے توڑا حق پہ بندہ ہی میرے تو سوال کروا سی ازادہ جنہ نے جنہ دا سردار بڑھا یہاں گریب کا دھڑا ہویا ہے اے سلا کیا لے امیں جملہ سمجھا لے ہر دادار دیا ہے نکلنی ہے گریب دھڑا ہویا ہے جدا بھرے مدینے جلو کا حسین دیمان ماریا ہے سیدہ دینمار میرے نانا این دے واس دے رکھ جا اللہ ہم دے گا اللہ ہم دے گا رسین دیمان مارا دی ہوئی بھلاو 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 بھلا ابتدائے مجلس ہر جاتے نہیں جتے روحانیت نظر آوے اسے جاتے میں دعا مگدارانا سارے جو سونہ جڑ پہ ہو آؤ سر ارل کے دعا دے حد جاؤو ابتدائے مجلس جاؤ سر ارل کے دعا مگدیں آزاداروں میں توڑے انگیدیاں دی ترجمانی کر دے ہو یا جڑ یا نماز آئی تو سونہ دعا مگدیں آؤ سر ارل کے دعا مگیا میں پیادا آ جاگتے بار سے آئے دکھیاں دا بکیاں ویچے اپنی دا دی دا مولا روزا بنوائے بکیاں ویچے اپنی دا دی دا مولا روزا بنوائے میرا مولا یقینہ میرا ایمان ہے میرا کی دائیں سارے ازاداروں میں ایمان اور کی دائیں جو تُسا موجود ہو جاتا پرسا جھل نواز دے ازادار روزاں دے گڑی ویچے تو بین ارمان گڑی گلتا ہے ساروں دے کیوں ویچے ارمان پڑھنا چانا میرا مولا گڑی ویچے تو ساتھ وٹے جہور دی دعا مگ دے یا میں پیادا تیری ایک دادی یہ جاں قیدن ہے او دیان کے رسان لہائے او جیڑی وطان تے ونجڑا اے او چاندی آئیوں حکومان کے وطان حسین دیمارہ دھییاں لیدیاں راضیوں جوان نے ہتھ پند ہاتھ سیاں زیادہ ایک بری دعاوت منگا مظلوم دی گربت روانہ لیو سر رل کے دعا مگیا میں پیادا آ جا گے دیوار سے آیا دکھیاں دا ہون گئے بدا پردہ چاہے بگیا ویچے اپنی دادی دا مولا روزا بنوائے رون دے کیوں بدیاں ارمان کیڑی گلدہ میں پیادا تیری ایک دادی اے 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 جہاں قیدن ہے ہون دیان کے رسان لہائے جڑی وطان تے ونجنا چاندی آئیوں حکمان کے وطان اللہم صلی اللہ محمد محمد واجل فرج محمد صلوات ماشاءاللہ حکم ای حکم دی تعمیل ہوگی تو سم امنین دے چہرین دی زیارت ہوگی الہی ذکر دست کا بانیانی مجلد سعدات ازام دی اسفیاد آلی چھے قبول و منذور فرما ذکر دست کائنہ دے ازتاں بختہ رزقہ مزید وصفتہ فرما باوہ پیر سید جعفر شاہ صاحب دے بچے اندی بھائیان زندگی دراز فرما جتنیاں باوہ پورے ملک جو میرے زمین لگیاں مالک تمام نیاشرین ایک آجات قبول اور منذور فرما میرے مالک جتنے ازادار صفحہ حسین تشریف فرما جو جو نیک آجات رکھیں قبول اور منذور فرما جناب موسیٰ نادور جناب موسیٰ اپنے امتیاں دنال مخاطب ہو کے تبلیغ پہ کر دیں توجہ ہوئے تو میں اپنی نوکی دا آغاز کر دیں جناب موسیٰ اپنے امتیاں دنال مخاطب تبلیغ کر دیں مخاطب اچانک تبلیغ کر دیں ہوئے فرمایا کہ میرے بعد جتنے نبی وی آسم انہ سارے نبییں دا میرا وی ایک سردار نبی ایک سردار نبی ہونا ہے اچھا کو دعویہ لگل نہیں ہے بھیند بیرادی عطا ہوں دی یہ جتنا میں پڑھنا ہے اگر تُسا سننیاں ہوگی کسے کھلوں گا داد بے شک نہ دی جے ہوگی میری محنت تیجے میں جناب تک پہنچا رہا ہوں تو پھر داد تُسا قول رکھی پھر میں شکایت توانا نہیں کرنی میں بار میں آقا دے کے شکایت کرنی میں میں تیرے دادے دی تیرے نانے دی فضیلت پڑھ دا رہا بندہ زبانی بھی رکھتا ہی بیٹھا مجلس جز رہا ہے تے بول نہیں سنگے تھکی آیا تھا میں آپ دھیر ہیں جس ویرے چار وجہ دے نکلے ہیں تے تہاں تے سامنے یہ جے بیٹھے بھی ناں تے سردے میں مرد آگے تے تہاں تی محبت دی وجہ نال ساریاں تکاوٹا میریاں لے جانی ہیں تے تہاں تی محبت انہوں کے اکھنا ہے بھی تُسی میں سننا کتنا چاندے ہو اُدھے مطابقی میں پڑھنا میں جس ویلے جناب موسیٰ فرمایا بھی ایک ایسا نبی آنا ہے جنہ نبیان دا سلطان ہونے ہیں جنہ نبیان دا سردار ہونے ہیں جیدی خاطر اللہ نے کائنات بنائی ہے جیدی خاطر اللہ نے سان بنا جائے جتنے آزادار ہیں جنہے پیچھے دے تو آٹے تک بات پہنچا ہوں جس ویلیاں کھین ہیں اچھے چلو جنہے نہیں بولے دو چار چیرے بھی کن پریشان ہوئے بے جناب موسیٰ فرمایا بھی جنہی خاطر اللہ نے سان بنا جائے تو آنا نہیں پتا جو اللہ فرما رہے میرا محمد اگر میں تن نہ بنا دا کائنات دی کوئی شہر نہ بنا دا تو آٹی جنگی ہے ایک بندہ بیٹھ ساہی سامنے وہ سوال کی تناؤں و ذرخائی سوال کر کے دے جی اللہ دا پیارا نبی تو آٹے تو بھی افضل ہونا ہے تو آٹا بھی سردار ہونا ہے فرمایا کہ اللہ میرا نہیں سارے نبیان دا ہوں اسو کہ جی ایڈی ہیں شانہ دا مالک کے نامیں فرمایا محمد مصطفیٰ جس وے لے محمد مصطفیٰ دنام آیا کتاب اللہ لکھتا ہے ذرخات ہے وی نام محمد سن کے میں بیکھے وی جناب موسیٰ نے نام محمد چاہیا ایک نور دی شوہ نکلی قدردانہ جب میں پڑھتا ہے ایک نور دی شوہ نکلی آدھے نام محمد نے میرے دل دیتنا اثر کیتا ہے جو میرے دل محمد مصطفیٰ تھا عشق جاگ پیل آدھے جس وے لے میں نام محمد سنے تو میں پچھے بیٹھا اٹھ کے گیا ہے قدمہ تحت لاکہ آدھے جی تسیوی بڑے اللہ دے پیارے نبی بول دائے دھوٹے نال اللہ یہ تو دس سو انہیں آنکھ دویں جناب موسیٰ فرمایا پندرہ سو پنجاز سال دے بار کتنے بابا باشتا جی پندرہ سو پنجاز سال دے بار پریشان ہوگی حضر جی یہ تو بہن سال تے اتنے آسالا باد آسان پتہ نہیں میں زندہ ہو سا نہ ہو سا تے میں آتے زیارت ہی نہ کر سکتا تے جے قدی نراز نہ ہو تے انہیں دے کوئی ہور سان فرمایا انہیں شان میں بیان کر نہیں سکتا جی میں انہیں کما حقہ ہو شان ہے صرف یہ اتنہ دہ سال سکتا کائنات دے بیچ جیڑے بول نہیں سکتے انا ہمیں انا دہ کلمہ پڑھنے آئے 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 انا ہمیں کلمہ پڑھنے پثر بول دیں پہاڑہ لے لاکہ دے بیٹھے ہوں دارہ میر نے بالو توٹہ لاکہ کشمیرج کے صئیsåر ہیں پہاڑی بول دیتے نہیں جواب ہی نہیں دیتا بہن نہیں بول لے بول لے قدر او جانا جہلان دے پیوچ چائے اس چائے تے جا کے کہجے توں نبی اے دستن اے گوائی دے سن آمنہ دلال فرمایا تیری بول لے اے دستن توں آنکھ جیڑی شے آنکھ سے او گوائی دے سیوزہ کے آنکھ تکتو کتتو تاکت نبی اے نبی اے سلطان نے فرمایا جتو جتو تاک میری اللہ دی شای آئے 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 توارڈی جندگی ہو توارڈی جندگی ہو توارڈی جندگی ہو او پھر جیسے کلمہ پڑے آپ اتھران بابا جی تو کلمہ پڑیتا تھے نبی اے سلطان مسکران کے فرمایا کائنات دی ہر شے مندی ایک تونے پیامان دا لفظاں دی نزاکتوں نے سمجھے توارڈی کیا بابا سمجھنے دی کیا بابا گل بھولنا جا کہ سکھے جی پندرہ سو پنیاس سال تا میں زندہ ہی نہیں رہا تریفاں سنو دا رہے کتاباں نے لکھا دے اے اپنی عبادت جتنا مشغول ہویا ہاروے لے محمد مصطفیٰ دی تصویح پڑھتا ہے اگلہ جملہ میں پڑھنے لکھاں میں ویکھنے کتنیا چیرے ہمیں داد دینی کلمہ محمد مصطفیٰ دا بندہ پڑھتا ہوئے شرط ہے پھر اے زبان حرکت نہ کر سکے میرے پڑھنے فیدی کوئی نہیں بندہ کلمہ پڑھتا ہوئے مذہب جیڑا فرقہ جیڑا بھی ہوئے کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھتا ہوئے تو شادہ چیلنج اے زبان حرکت دے نہ سکے میں ماننی نہیں سکتا اے محمد مصطفیٰ دی تسبیح پڑھتا ہے محمد مصطفیٰ دی تسبیح اللہ نے اتنی پساند آئی اللہ فرمایا جیڑی وی دعا کر سیں تیری نام محمد صدقہ قبول ہو سیں پھر جیڑی دعا کرے قبول ہو عبادت تیری نویدیں ہیں لوگیں سنواہ کنے شروع کر دے دا ذرخا زاہد پڑھے لکھے لیو دیدے بیٹھے جی زاہد اکھے گئے عبادت گزار مات ایدی عبادت تیری نویدیں ہیں ہر کوئی سنوا کہ ذرخا زاہد جس کی سے دعا کبول نہ ہوں دی ہوئے یا جس کی ہر کوئے پرشانی ہوئے یا جس کی ہر کوئی بھی مسئلہ ہوئے یہ کیول نہ دی آئی ہم دعا مگا ہوں یہ دعا قبول ہوں دی لیکن کتابا نے لکھا دے چوی گھنٹے اکی دن در سوچا ہی اکی پریشانی ہی جلی اس مکھائے جا رہی ہے یاد ہے یہ میری زندگی مقدی پہ یہ پندرہ سو پنجاز سال دے بعد نہ میں ہونے نہ سرکار دی زیادت کر سکتا کہ ابن سی کیا فائدہ ایسی زندگی دا میں تفیدی کونی اس جہان دیان دا جو میں محمد المصطفیٰ دا زیارتی نہ کر سکا نہ نہ گلباتی نہ کر سکا ہرے ویلے یہ سوچتا رہا دے میری اللہ کسی طریقے تو میری زندگی بتا یا کوئی ایسا موجزہ کر دے جو میری محمد مصطفیٰ نال ملاقات ہو جا وے کتاب اللہ لکھ دے ایسا اپنی آبادی چھوڑی جنگل بے آبانا چھوڑ گیا جنگلہ دے وے جا کے سا آبادی شروع کی تھی مدینہ تو تقریبا ستر کلومیٹر دور اتھ جا کے سا آبادی کلے بندے جنگل دے وے جرانا شروع کی تھی اتھے عبادت کرے چوی گھنٹے اپنی عبادت کر دائی اتھے کھان پین کوئی برادری دا بندہ پچھوئی سنو تلاش کرنے شروع کی تھی انا کھیا بے یار زرخہ تر گئے تا ساڑے تیو کھاوے لہا گیا تے کی کر سائیں انا تلاش شروع کی تھی دو زرخہ تا ہے سجیدے سر رکھے ہی پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جیڑا زبان رکھتا ہویا تے نہ بولے امیرے پین جو ملہ پیکھنے اس پڑم دے بعد بھی کیڑا بندہ ہے جیڑا سر بھی رکھتا ہویا زبان بھی رکھتا ہویا تے پھر سر چاہا کے زبان حلاق میں داد نہیں دے سکتا کتاب اللہ لکھے دے سجیدے چھے سر رکھے آئے سجیدے چھے سر ہائی یہ دے موڑے تے ایک ہاتھ تھا ہے آدھے جیدہ مسجدے جو سر چاہے ایک نوری نور من نظر آئے نور ہی نور من نظر آئے آدھے اس تو سونا میں کدی وکھیے ہی ہے اندھی حیران ہوئے ہیں جنہیں تھوڑے چھے دو بندے حال حیران ہیں یادہ جی تسی کون ہو آمنہ دلال فرمایا جنہیں تھوڑے رولہ پھر دے ان لفظ یہ نظر کری دے نفاست نال مجملہ پہنچا رہے ہیں جنہیں تھوڑے اے رولہ پھر دے پتہ لگ گیا جو آمنہ دلال قدمت جھنے ہیں قدمت بوسہ دے کیا دے جی آج مل پہ گئے ہیں میرے عبادتان دا تسا من مل گئے ہو من کائنات مل گئی ہے آمنہ دلال مذکر آکے فرمایا جیڑا محسن سچے دل لیاد کری اسی ضرور مل دے آئے 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 آدھے بادشاہ تُسی ترنہی پندرہ سو سال دے بعد تو اڈی زیارت آج پی ہوں گی سمجھ نہیں آئی فرمایا تنے کیا کہ اسی زمانے دے موت موت ہو تنے کس دسے اسی زمانے دے موت آجا اسے کے بادشاہ سمجھ نہیں آئی فرمایا میں اگردہ جنہاں فقط او آئی تو اڈی زندگی ہوئے سمجھ دار مجھ میں دیوے جو پھر تشریدی ضرورت نہیں پوندی وقت بچتا رہے تو میں جملہ جناب دے حوالے پہ کرتا آمنا دلال فرمایا تیرا کہہ رہا تھا اسے کے بادشاہ ہون تو میں موت بھی آجاوے میں مطمئنہ آمنا دلال فرمایا ٹھیک ہے پھر اتھ ہی رہے اتھ ہی آبادی کار اسے جاتے لیکن اپنی قوم نوہ کھین جتا میرا ظہور ہوئی تے پھر میرا دلمہ پڑھنا ہے اسے کہ جی ٹھیک بھئی تاریخ دی بات تے خوبصورت آج مل دی پھئی میں تھوڑے درازی ہیں جیڑے بول دے پہ اتھ ہون سلام ہے جیڑے دو چار بندے سر ہی نو حلا سکے تے نظبان حلا سکے اتھ ہون دو ہن ہتھا نال شاد اڈبل سلام اب میں لڑتا نہیں سکتا تو آمنا دلال نے پڑتا کی تھا ظاہر غیب ہو اسو تھی رانہ شروع کی تا پیچھ پی رادری دے بندے ہیں انہاں کے ذر خاصت لب لب تھک گئے ہیں وہ شکر رہے گو آج مل پہ ہیں تے اون آ ساٹھے نالو سکے کدے انہاں کے آبادی وہ اپنے پنڈ چلیئے اتھے رانہ نے آجو اتھے رانہ نے آجو اتھے رانہ نے آجو میں واپس نہیں آجو مقدم کاماں قریب نتیجہ نتیجہ پہ دینا ساری برادری اتھے آباد ہو دی انہاں پتہ ہی بھی دے بغیر ساڑا گزارے ہیں اوہ خویلہ یا دعا مانگنی ہیں اے جو میں آج بندے پیر صاحب دے نال ہوں دے پیرانو نہیں چھڑتے جو پیر ٹور گیا تھے اسی ٹور گیا جے گر سمجھو اساں سادات نو تساں تے اساں سارے ہیں دال کے کیا ہوں نہیں چھڑتے آپ پتہ ہے اس جہانوی بیڑی انہیں کندے لانی دیکھلے فارٹی زندگی ہو تو پھر کتابہ لے لکھتے وقت گزردہ آیا زرخہ آخری ویلے مرن لگیاں اپنی پاگلہ ہائی لہاک نیب دے سر سے رکھتے وہ جن نیب ہوں دے سردار بڑھن دیا اسو دے سر سے رکھتے اساں کیا میں مردہ پہ ہوں ایک صندوق ایسا لے کے آج جن کی ترونس بڑھ گیا جلدی نہ اساں کا تعلق چابی بھی ایسا ہوئے تعلق رکھتے نہیں وہ بھی آگے ایک تحریر لکھی تحریر لکھ کے اس جناب وچ رکھی بند کی تھا تعلق چابی کھول رکھی سردارہ دے جی اساں کے جی اے میں توڑی کو رکھ جا رہے ہیں امانت تیج کدی لوڑ پوے پھر کھول سو تھی توڑے کام ماسی اساں کے جی تے پھر چابی دےو اساں کے نہیں جنہ آ کے دس نینہ چابی بھی انہیں دے نہیں آئے 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 توڑی زندگی ہو جڑے بول لے ہو توڑی زندگی ہو چابی میرے کفنچ رکھنی او جڑی آسن او آپ چابی لے آسن شاہ صاحب جس ویلے وقت گزرے آمنہ دلال دا ظہور ہویا جلدی دنال نہ دی جاتے ہیں آمنہ دلال دا ظہور ہویا آمنہ دلال اس جہان پہ آئے توجہ ہے جناب عظیم باب ناظیم بیٹا میرے بات تشریف فرما ہو نہ ہے دی عدب علیہ اترام دنال بڑھنال ازادار مزاکر دے عظیم بیٹے مالک اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیف فرما ہے تجناب میں جملہ غلط پہنچا ہوں کتاب اللہ لکھتا ہے اسے خاندان دے ویچھو عبداللہ نامی شخص ہے میں اوڑیر کلنا ویچھو چھوڑنی ہوں وقت دین اذاکت دنوے ویدی ہوں نتیجہ بیادی جس ویلے عبداللہ آیا مدینہ اسنو پتہ لگا جو آمنہ دلال دہ زہور ہوئے آگے تدمت حسل آیا زیادہ بادشاہ سان مدت ہوگی تو آٹھا انتظار کر دیا ہوئے ہیں ساڑھے ویڈیرے دس کے گئے ہیں نبی جیتاں تو آٹھا کلمہ پڑھنے آؤ میرے نال برادری نو مل سو تکو کلمہ پڑھنے آمنہ دلال فرمایا توں جا تکو انہیں جا کے میرا پیغام دے توں کلمہ پڑھ لیسن جس ویل عبداللہ آیا تے ساکھوں انہوں سے برادری نو نا گیا کون محمد آسا کلمہ نو پڑھنا توں پڑھنے دے پڑھ بڑا پرشان واپس آیا آمنہ دلال دے قدمت اطلاقی آدھے بادشاہ ہو تو مندین پہ فرمایا کل توں میرا ران دو تے لندو بس کر کل میں آ پا رہی آمنہ دلال پہنچ گے دوسرا دے ہڑا آیا عبداللہ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ میرے میمان پہ بڑھنے نونا کیا میمان تیرہ ساٹھا تا نہیں بابا جعفر شاہ جی انہوں نے محبت ہے انہوں نے پیار ہے بہت پیار کرتے ہیں میرا دلے مجملہ جناب تک پہنچا مان کنجیو سینہ کران جی سویلے محمد مصطفیٰ دی آمد ہوئی اس جاتے ادھرنا ساری برادری کھلوتی ہوئی عبداللہ دا تک گھر ہے کوئی نہیں بہان دی دکل جا کوئی نہیں بہا سکیڑی جاتے عبداللہ قدمت حتلہ آمنہ دلال دیتے کائنات نگاہ رکھنا لے نبیان دے سلطان جانتے ہیں جو عبداللہ پریشان کیا دیوے جانتوں ہیں فرمایا عبداللہ کیوں پریشان نونا ہے اوہ جڑا سامنے کھوائیں اٹھے جا کے میرا بسترالہ دے بادشاہ دھوپ بڑیئے شریک ویدے پہنے دے بادشاہ میں کون دھوپ دے پہنے نبیان دے سلطان فرمایا آپ کیوں جھلہ ہو گئے ہیں پریشان نہ ہو تو بسترہ بنا چھاں بنانا میرے اللہ دا کام ہے چھاں بنانا آگے سے بسترہ لائیا وہ تم بدلان چھاں کیتی جس ٹھاں بدلان چھاں کیتی نا وہ شریک ویدے پہنے اے کون ہے جدے جدے جانتا ہے بدلنا اللہ انہ جو ایک پندہ بزرگ گئی اوہ آئینا گیا ہو وہ جدے بارے سمزر خادا سکے گئے کتاب اللہ لکھلے ساری برادری کچھی ہو کے قریب آئیے تھے اے جے سوچ دے پیانے ابود اللہ انہاں خواسی بیواسی کی ہے بکہ ننگا ہے دکل تشائی کوئی نہیں آمنہ دلال فرمایا عبداللہ اب تابہ پانی دا بھر کے لے لے کے آئیے تھے فرمایا عبداللہ جڑا سابہ کور رکھی نہ موڑ دیتی نہ زمین دے بچھا اس زمین دے بچھایا آمنہ دلال فرمایا اون میرے ہاتھ دعا اس ہاتھ دھانے شروع کی تینجیسے جس میں لے ہتھا نال پانی لگتا گیا زمین دے ڈھاندا گیا کوئی ہیرہ بندا گیا کوئی جواہر بندا گیا فرمایا چاہ لے ترین نہ سلا دے بھو پاٹی زنی ہیداری اے جلی برادری یہ سارے پرشانہ انتے اس میں لے نبیان سلطان فرمایا میں ان مقارہ نتیجہ پہ دینا آمنہ دلال فرمایا او اس اللہ کے حالے زرخہ دی برادری او صندوق چاہ کے لے جاؤ او صندوق چاہ کے بابا جی چاہ کے لے آؤ او ایک بندہ چوکھا سینہ یوں نہ کھر کی نہیں پتا ہو سی چاہ لے آؤ صندوق چاہ پیتہ زرخہ نال لے کے گئے چاہ پیتہ زرخہ نال لے کے گئے کھول سی کی میں اسے والے آمنہ دلال نے فرمایا کوئی ساں پرشان نہ ہو یا ایلی زرہ چاہ پیتہ لے آؤ آئے 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 سندوق کھولیا تیری لکھیو یہی درخہ دیا اپنے حتہ نال لے جدا بھی آمنہ دلال آوی او دا کلمہ پڑھ جو کج ہوئے دینا کرتے ہیں انہا پڑھیا ہر کے فیدہ کا فیدہ کا فیدہ ہر کوئی اکی ساڑے ماں باب کربان ساڑا سب کجھ توڑی دی کربان کلمہ سارے ہیں انہا پڑھ لیا انہا کجو جو جو جاگیران زردی نار سب کج انہا آمنہ دلال دے حوالے کی تھی دستخط کر کے انہا اپنیاں جاگیران بھی آمنہ دلال دے حوالے کی تھی آمنہ دلال دستخط صدا تحریران جاگیران سارے لے کے واپس اپنے گھر رہے اپنی بیٹی دے حوالے کی تھی جنہا سمجھ آگئی انہا دی آئے نکل آئیے ایہا دی دربار اچھلو کے آئے دی یہ میں سچیاں ہر ازادار دی مرنا مقصد نہیں بڑے عدب نال پڑا مراد دیاں صدا کرے مجھم اللہ سمجھا کشش کی تھی کرو عدب تھی بھی آئے ضرور کی تھی کرو اے فضیلتہ سندہ کرے سبستے پڑھ دیاں تاکہ ازادارا فضیلتہ دا پتہ لگے جنہا فضیلت دا پتہ ہوئے پھر مسائل پڑھ جا جاوے تو ازادار پھر ہائی کہے مجلوم دی گربت تیروں موئی نہیں ماری گئے یہ محمد محجد کہ جیترہ نکرہ بابا اتران دشار حسین دی مار عزی ایڈی زخمی زرہ میں نبول کے جواب دیو اے تسبید وزن کتنا ہے چانوز تھے پورے حد سارا لینہ کندرے نہیں اگر گنگلی نالوی بندہ پکڑ سکتا ہے نا صداوے بندہ شیعہ جنہ ستر سمجھ کے بھی آئے نہیں کر سکتا یوں بندہ مجلس چایا نہیں یوں دزین مجلس جنہ اللہ جانے کتنا زخمی کیتا نے محمد دینو ہم صدقے ہو جاما میں صدقے ہو جاما حسین نمار عزی جیترہ نکرہ بابا بابا دیر لگئی کوئی اگر رہے سنت بھائی مجلس حسین اکر شریف آج دا مشکل ترین موضوع سیدہ بہت گھٹ پڑے بلکہ اقضاء کر دی مجلس ایڈپٹی ہونی چاہی جائے بہت جناب سیدہ پڑے ابتدائے مجلس ایک پڑھ بندہ نپکہ لگ یہ رسول دی دین کتنے دکھڑے کوئی دھی اللہ نہ ہوئے شاء اللہ آج دی آئے بلند نہ ہوئے کشمیر آلے یا پاکستان دنیا دا کوئی کو نہ ہوئے کتھائی میں کوئی وکھا تسائی جو تھی پیو دے کولا کے آکھے بابا دعا کر شاء اللہ دی مر جا ہوئے آئے 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 جیڑی بابا دعا کر جن دی مر جا اس مل قبر حل گئی میرے زبانی سن کے تو سا جا ہے کی دی سمجھ دی نبی چپ کر گئے اس مل قبر حلی جن مان مل قبر جو آواز آن ہے میری دی گزر ان پون در مہین دی موت دی دی کیوں پہ منگ دیئے رو کیا دیئے بابا کیوئے نہ موت دعا منگا تیرے بعد میں بڑا مار ہے واپس آئیے نبی فرمایا بجلہ تجھ نہیں آئیے واپس آئیے آکے جو دھارج مسئلہ کے بیٹھ کدی نہیں پڑے آج جو تھی پہچانے آن عالم غیر مول مار میری سین علی بادشاہ دی امام دی مام دی بہن سی بیٹھ مان نہ پہچانے نہیں پہچانے دی ایک درد ہے جیڑا آلیہ سین سوال کرنے مجبور کی آلیہ سین جدا مان ہو جتھے تکریب آکے پہ یاد اما اے اندر بار گئے تو دوڑے وال کالے اما اندر بار کیوں ملے اتوڑے وال سفید کیوں میں نے رنی میری سین دی رو کے فرمایا جیڑا حال میں دربار دا لیکھ آئے نہ میرا حسین بچتا ہے نہ تیرے سر دی چاد بچتا مقامہ قریب شروع کرتا بطر جان دی وزاد مضمون پڑے جام بڑا لمبا بقت چاہے رو وزاد رہا جس ولی علی بان شاہ ویڈے جی داخل ہوئے انہیں تیو ایک وقت جی دھیر سارے کم پر کر دیں کھانا بھی پڑھ رو رو علی بان شاہ فرما یاد گار نحمد تھوڑا یہ معمول نہیں جی تس ایک کم پر کر دیں خیر تہ میں پوچھ سکتا جتنے ہک وقت جتنے ہر سارے کم کیوں پر کر دیں رنی تے رو کہ یا علی میں تو ڈیویڈ چلازے دی میمان فرمایا میں نباب دس جو میں باب جا رو علی بادشاہ جیسے بہادر امام رو پر فرمایا یادگار محمد دس جد دے میرے میں بھی کوشش کیتی ہے جو کوئی دکھ نہ دے ماں اس میں رسول دی رو کہ فرمایا یادگار میرے باب میری دولی ٹوری ایت مینیو کو جا کے امام کوشش کریں خدمت کوئی فرق نہ ہوئے یادگی پچھلے کچھ دن تو میں خدمت نہ کر سکی جو میں ہم زخمی دہیر او میں صدقہ ہو جا بھلا ہو باب دادی دکھان دے سید آئے نہیں کرنی تے کہیں آئے کرنی ہے میں صدقہ ہو جا ہو جا ہو جا مظلوم دی گربت رو مانا لیو علی عباد شعر پر فرمایا یادگی میری چاند وسیط جنہ من دکھ دیتے جناز جنہ یادگی چھوڑ جا رہے ہیں اگر کوئی علی سنت بھائی مجلس جب اٹھ اپنے ذین نال اس سوال دورامی بستر تلیٹ کے پھر تن سمجھ آسی میرے جمل دی کتھائیں میں کوئی مستور مردی بھی ہو او کوشش کر دی اپنے کول رشتہ دار بلا بھائی جان دی میرے فلان رشتہ دار فلان جا تبی رہن دی اس نو بھی میرے جنازے دی تلا دی نا اس نو بھی جنازے دد سنا پتہ نہیں کہندہ رہائی رسول دی دی نو جو رو کے پیادی ہیں یا ایلی میرے جنازے دی تلا کسے نو نہ دے میں صدقے ہو جام صدقے ہو جام ہون شامل ہو جی میں شامل ہونا چاہی دے نو کر رو بھلا آئے کر کر رو رو ازادار دی شان آئے کر کر رو رو یا ایلی میرے جنازے دی تلا کسے نو دے میں ازادار رنی تی رو کے پیادی اگلا سوال پھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے سین اللہ پہ جواب لگ لبی کہندہ رہائی جو رو کے پیادی ہے یا ایلی میری کبر دا نشان مٹا دی میں صد مار کے حسنین مٹا جاؤ نان ندی کبر میری صد وز دبا کر تر پہ حسنین کری میں شریف ہیں فیضہ بھین جیس ہیں میرے پتر جار ہیں کبر نبی دی جدہ نان میں زندہ نہیں ہو رہا کوشش کریں پہلے میری اولاد نو کھانا دیں ہاں فیضہ بھین ایک گل یاد رکھی حسن کھانا کھانا کچھیں حسین پانی کھانی مزد کہ جاؤ میرے حسین اترے باؤں لگ دی مزل امی گربت تیرا وڑا لیا نان ندی روز تیرا آگے سراندی امیر بے گیا پواندی غریب بے گیا امیر گل امیر غریب غریب حسن امیر وین کر کیا نانا میں تیرا امیر پتر آگے نانا میرے نل بول نانا نانا تم آدھا نہیں حسن امیر نانا امیر تیرا پتر دند سن آیا جو میری ماں بے مار نانا اللہ جن کیوں آج ماں آگے بھی تیرے گل ٹور دی آئی لیکن نانا اللہ جن کیوں آج سن رہا حسین دا گل چمدی آئی میرا مو چمدی آئی سر کہ ہو جا آواز کھل سن مین شروع مظلوم دی گربت رو منا لی آدھا نانا سڈ نال بول کوئی جواب تڑپی حسین میرے اللہ شاہ لگری بھی کوئی نہ ہوئے رو رو نال لے زادار حسین جو بول نی بیٹھ انہ نی کبر نو آ نال کیا دے نو آ اے امیر میں غریب آ بھلا ہوئے بھلا ہوئے وین کر رو نال زاد آر دی شاہ نے علی دی یا راضی یو من مظلوم دی اور بھلا لے زاد رو پہلا نازان دو یاد کروا یاد نانا جن مدین یا گلیاں جو موٹیاں تھے چاہ کیا دائیں حسین من وان من الحسین نانا بھلا سو موٹی موٹی سو موٹی 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 ڈینو کنا بابا اِنجھ حق بندے مخانہ دینو رسول دیدھینو ڈینو کنا بابا جی تیرے نہ کنا بابا آدھے نانا آہ 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 تہرا میر پتھر ہے تیرے کھولو لکے نبی نانا میں دستہ ساڑھی مار بیمار نہیں سخمیں ہے تے سن نبیان دا سلطان ساڈی ماں کھو تے دے آیا امدیاں ماریں گال دا بارمان او چار میں تیرا رو کے پیادے تازیم جندی کی تے اٹھ دا ہوا تے آن دے بھولان دے تھے اے لانے آدائے رو دی ماں دے کھایا بلا ہوئے حسین دی ماں راضی ہو حلی دنیا دنیا راضی ہو جی تے رنو کرن باپا بلا ہوئے جتنے زدار بین کر کر رو دے پہو جڑے حتمہ تمہا سوٹ دن سا لگی سے کمینے دے موتاج نہ ہوئے آدائے نانا آتوں تا دائیں سامدینے دے سردار آئیں اسے لے کا برحل دیئے آلے 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 آوازان دے حسین دھکیاں کلن کیوں کریں کل مدینے دے سردار نے تو جناد سردار ہیں او چار میں تیرو کیا دنانا ایا گلت میں نروین دیئے یا تا تیرے گلو پچھن آیا نبیان دے سلطان دے آوازان دے حسین کے پچھتے ہیں آدائے نانا ایا تا پچھن آیا جے میں سردار دے یا کوئی نسا کیا ماریا ہے اینا مسلمانا تے ساڑی مانو دار تھے آیا آ کے تراتے پس لیاں گئیاں بلاوی بابا حلی دیا دیا راجیوں گرنو کرو آدائے نانا ایا ماں سرداران دنیاں ماں وانویں مرنگاں مظلوم دنیاں اور بات روانا لے دادانیاں سونا شاملو گیاں کبروں سے لے پتیے آلیاں دنانے دا آواز پیاں دیں حسین نا پر رونا میں نرواں ماں مار گئی جتنا پتا لگائے جا ماں مار گئی باو جینا لین پڑھنے بھول گئے نماں ملے گئے گربان چاہ کیتے کلیاں جا بھجنے شروع کیتا ہے جتنے عزدار وین کر کے روان دے پئے ہو سیادہ دعا پہ کر دا مالک جنہ دنیاں ماں زندہ نینہ دی زندگی ہوئے ہو جنہ دنیاں ماں دنیاں دے کوئی نہیں سیادہ دا صدقہ مالک کروٹ کروٹ جنت نصی فرماوے ہو جدہ کہیں دی ماں مر دیئے پچھا ہوئے انہوں پتہ بادار چل گئے ہو اٹھائیں گربان چاہ کر کیا دے لوگاں میری ماں مار گئی حسین نرنے تیرو کیا دے ہو مدینہ آلیاں تیان دے روان تو ہٹ کے دے آ میری ماں مار گئی بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے یار سنن شام لوگ حلی دنیاں دنیاں را دنیاں جی بابا جینوں کر رہا مظلوم دے گربان ترہوڑا لے ہو دو میں بھیرا گھر دا کھلوئے نہ پیجہ سامنے کھلو کے پیانی حسین پانے کے ناوہ رومیاں کھنوے کے آ اچھا رونین حسین باچہ تیرو کیا دن مامین سنجان میں کھوڑا آدیاں جگیاں گلناں کیوں کرے نایا آدیاں ماماں جے کوئی چاہ پوچھ نہیں آتے امین پوچھا میں غریبا مظلوم دے گربان ترہوڑا لے زداناں اچھا رونین اسے لے زین بھیزا تیرو کیا دیئے چھکیاں گلناں کیوں کرے نا تمہیں علی دا پتریں اے بھی علی دا پتریں تمہیں زہرہ دلالیں اے بھی زہرہ دلالیں چھکیاں گلناں کیوں کرے نا اچھا رونین ترہوڑا رو کے پیانے ناوہ غریب سدے میں نا آئے اوکو امات دی کوئی نامیاد آئے اچھا روے بیا بھلدا بھلدا